اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا چنانچہ میں نے کہا تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے اس سے اگلی آیت ہے سورہ نو سے میں آپ کو ایک دو آیتیں سنانے لگا ہوں يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور پھر آگے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم استغفار کرو کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو ندامت کے ساتھ پھر اللہ رب العزت بخشنے والا ہے اور یہی نہیں کہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا نہیں وہ پھر تم کو اولاد دے گا وہ تم کو مال دے گا نہریں دے گا دیکھیں آج ہماری زندگی میں جو نائنٹی بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے جو زیادہ ہمیں دکھ یا تکلیفیں یا پریشانیاں پہنچتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سزا ملتی ہے تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے تو میرے دوستو آج اگر آپ سے کوئی بھی گناہ ہو رہا ہے آپ کوئی گناہ نہیں بھی کر رہے لیکن آپ روزانہ کا معمول بنائیں صبح ٹائم یا شام ٹائم کسی ٹائم بھی اپنا ٹائم فکس کریں یا دونوں ٹائم سو سو مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ یا ہزار مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کریں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے دیکھیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ اگر یہ سارے دنیا کے انسان نیک بن جائیں بلکل نیک بن جائیں یہ استغفار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ وہ لوگ یہاں پہ لے کے آئے گا جو گناہ کر کے پھر توبہ کریں اللہ سے استغفار کی فضیلت تو اس لیے میرے دوستو سرور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی ہر خواہش پوری ہو تو آپ اللہ کے سامنے استغفار کریں کوئی بھی آپ کو اللہ سے کام ہے آپ کہیں پر بھی پھنس چکے ہیں تو آپ تقوی اختیار کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ اس راجو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے اور اسی طرح آپ نے بھی سنا ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کی یاد سے مو پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے اور پھر وہ دنیا کے کاموں میں گم ہو جاتی ہے اسی طرح انہیں پھر موت آ جاتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمیں توبہ کیے بغیر اگر موت آگئی تو ہمارا پھر کیا بنے گا تو اس لیے آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا مطلب یہی ہے آپ کو میسج یہ دینا ہے کہ پلیز اپنی زندگی میں ایک ٹائم ایسا ضرور بنائیں جس میں آپ نے اللہ سے استغفار کرنی ہے آپ کو کوئی گناہ یاد ہے تو تب بھی اس کی استغفار کریں اگر نہیں بھی یاد تو آپ اس کو پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے بڑھ کر ناکس حمل کن لوگوں کے ہیں وہ پھر آگے فرمایا الَّذِينَ غَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں اور وہ یہ اس خیال میں رہے وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم کامیاب ہیں ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں جیسا کہ آج کل ادھر ہو رہا ہے ایک چیز تصور کریں آج سے دو چار سال پانچ سال پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اتنی زیادہ دولتیں نہیں تھی لیکن ہم نے ان چار پانچ سالوں میں ایک چیز کو ترجیح دی پیسے کو کہ ہمیں پیسہ کمانا چاہیے ہمارے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے آج وہ لوگوں کے پاس ہے لیکن انسان تو ایسا ہے کہ اس کے پاس جتنا مال آتا جائے گا جتنا مال آتا جائے گا تو اس کی خواہشات اور بڑھتی جائیں گی اور بڑھتی جائیں گی اور بڑھتی جائیں گی لیکن اگر ہم یہی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں میں نے ابھی آپ کو دو آیات سنائی اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر ناکسہ مال ان لوگوں کے ہیں جن کی ساری زندگیاں دنیا کی زندگی کو بنانے میں لگ گئیں انہوں نے آخرت کا سوچا ہی نہیں تو اس لیے میرے دوستو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ پیسے نہ کمائیں آپ محنت نہ کریں یہ ضرور کرنا چاہیے یہ بھی ایک عبادت ہے لیکن بلکل اللہ کو چھوڑ دینا نبی کو چھوڑ دینا بھول ہی جانا اپنے کاموں میں مصروف ہو کہ گناہ کرنا یہ ٹھیک نہیں اس کا ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کریں کیونکہ اللہ بخش دینے والا ہے ان اللہ یغفر دونوں بجمیع اور پھر اللہ فرماتا ہے لا تقنطو میر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جزاک اللہ خیر السلام علیکم